اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں یو این این اور ہمارا پروگرام ہم اور عوام میں ہوں سیدہ این شاہ اور آپ کو بتاتی چلوں آج کا جو پروگرام ہے آج کا جو شو ہے یہ جو ٹاپک ہے میں حال سے ہر گھر میں والدین جو ہے اب ایک خوف کی جو لہر ہوتی ہے جو میں نے خود دیکھا ہے وہ ہر والدین میں مجھے نظر آ رہی ہے پہلے بہت دل سے خوشی سے والدین اپنی بچیوں کو کالج میں یونیورسٹی میں بھیجتے تھے اور کہتے تھے کہ ہماری بچیاں پڑھ لکھ کر کسی عہدے پہ فائز ہوں اور اپنا نام بنائیں اب کچھ کیسز جب نظر آئے کہ بچیاں کالج یا سکول اب تو سکول کی بھی میں بات کروں گی سکول گوئنگ جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کہ جب وہ سکول کے لیے گئیں اور واپس نہیں آئیں اور جب والدین کو پتا چلا تو پتا یہ چلا کہ کوٹ میریج کر لی اور محبت اور پیار کی شادی اچھا اس پہ بھی ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا کو کیونکہ ہر دوسرا انسان استعمال کر رہا ہے میرے حال سے ہر لڑکی ہر لڑکا یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا سے آپ کے رابطے بڑے آسان ہو جاتے ہیں رابطے اس طرح آسان ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ایک شہر والوں سے جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں ایک شہر میں رہنے والوں سے آپ کے رابطے آسان ہو جائیں آپ اگر کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے رابطے آسان ہو جاتے ہیں پھر وہ کون سے ایسے خواب ہیں جو دکھائے جاتے ہیں جس کے بعد بچیاں جو والدین ان کو پیدا کرتے ہیں اس کے بعد ان کو پالتے ہیں پھر اس کے بعد ان کے خواب پورے کرنے کے لئے ان کو گھر سے باہر نکالتے ہیں اور وہ بچیاں وہ ساری چیزیں بھول کے وہ ایک الگ ٹریک پہ جاتی ہیں اچھا شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے شادی کرنا آپ شادی کریں اپنی پسند کی بھی شادی کریں والدین کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر بچی کسی کو پسند کر رہی ہے اور واقعی وہ اس قابل ہے کہ وہ اس بچی کو خوش رکھے گا تو ضرور والدین کو بھی بچی کا ساتھ دینا چاہیے پر جتنے کیسز میں نے دیکھے ہیں اس میں یہی ہوا ہے کہ جو بچیاں گھر سے بھاگی ہیں اس کے بعد ان کا جو ریزلٹ آیا ہے انڈ کا وہ اچھا نہیں آیا بہت سارے معاملات بگڑتے ہوئے دیکھیں اچھا یہ ساری چیزیں ہو کیوں رہی ہیں اور یہ ساری چیزوں پہ آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے ہماری ساتھ ٹیل فان لائن پہ موجود ہیں سماجی کارکون ہے آلیا سارم برنی ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اپنے شو پہ اسلام علیکم والیکم السلام اچھا جی آلیا بابی سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گی یہ جو بچیاں ہیں جس رہاں سے گھر سے نکل کے چلی جاتی ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے یا تو انہوں نے کوٹ میریج کر لی کچھ بچیاں تو ایسی بھی ہیں کہ بہت ہی کم عمر ایک تو ہوتی نا والے بچیاں ایک وہ بچیاں جن کی عمر تیرہ سال چودہ سال وہ بچیاں جو سکول جا رہی ہیں وہ بچیاں بھی یہ والا فیصلہ کس طرح سے لے لیتی کیونکہ آپ کے پاس تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی بچیاں آئی ہیں جو پسند کی شادی کے بعد ان کو مشکلات ہوئیں بہت سائی چیزیں انہوں نے فیس کی اور اس کے بعد وہ آپ کے پاس آئی ہیں تاکہ وہ ان سائی چیزوں سے بچ سکے اور ان کو ایک اچھا ٹھکانہ ایک اچھی جگہ مل سکے جہاں وہ عزت سے رہ سکیں کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں شادی ایک ایسی چیز ہے کہ میں سمجھتے ہیں اس میں لڑکا لڑکی کے رضا مندی بہت زیادہ ضروری ہے اگر دینی حصاب سے دیکھیں تو اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں لیکن جو معاملات اور حالات اب ہم اس طرح دیکھ رہے ہیں اس کی مطابقت سے تو اٹھارہ سال سن میں ایک عمر ہے کہ اٹھارہ سال سے تو عمر بچی کی شادی نہیں ہو سکتی اگر یہ سارے قوانین بنائے گئے ہیں اور ان کو ایمپلیمنٹ کروایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جو واقعات جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ واقعات دیکھنے میں آئے ہیں جس کی وجہ سے بچیوں کو بچیوں کو لڑکے لڑکیوں دونوں کو لکھیں کیونکہ مارشل میں لڑکے کے لیے ہمیشہ واپسی کا درمازہ کھولا جاتا ہے اور لڑکی کے لیے درمازہ بند کیا دیا جاتا ہے تو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ قوانین بن رہے ہیں اچھا مجھے تو حیرت اس بات پر ہے کہ ہمارے ہاتھ جو اس طرح یہ ساری چیزیں ہوتی جا رہی ہیں ایک طرف ہم اس طرح بات کر رہے ہیں اور بہت زیادہ بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان ساری چیزوں کی ایکسپٹنس بھی ہوتی چلی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کیسز رکنی رہیں یہ کیسز بڑھ رہے ہیں اور جو سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی اس وقت سوشل میڈیا نے ہماری زندگی میں جہاں بہتری آئی ہے وہاں ہم نے اس طرح کا غلط استعمال کیا ہے کہ بتری بھی بیتاشا میں نظر آ رہی ہے لرکہ لرکی اور اس میں عمر کی بھی کوئی کہہ نہیں بلکہ جا آپ نے عمر بھی بتائیے یہ نہیں تیرہ سال وہ جو بچی ہے جس کا واقعہ بہت عرصے میں چلتا رہا نام اس کے ذہن میں نہیں آ رہا اس کی ایسی کچھ عمر تھی زہرا کہتے ہیں جو بچی کے جو نام دعا دعا زہرا کہتے ہیں تو وہ جو ساری چیزیں ہم نے دیکھا اتنی کموں میں بچی اتنی ساری باتیں ہو گئیں اس کی زندگی میں اتنی ساری تکالیف آ گئیں تو یہ ایک بچی ہائلائٹ ہو گئی اس کے سب کے ذہن میں آ گیا اس پر سہترا کی بات ہو گئی لیکن ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جو شلٹر ہوم میں موجود ہیں اس میں کئی جگہوں پر ماں بات کا ہے کہ انہوں نے آگے بڑتر شادی کی اور بہت ساری بچیاں ایسی بھی ہیں جو خود گھر سے نکل گئیں اب یہ جو تیرہ چودہ سال کی عمر ہوتی ہے اس میں آپ کو دنیا بہت رنگی نظر آتی ہے اور یہ وہ عمر ہوتی ہے بچیوں کی سپیشلی کہ اگر ان کی تاریف کی جائے کیونکہ عورت تو کتنی بھی بڑی عمر کی ہو جائے اس کی فطرت میں ہے کہ اس کی تاریف کی جائے تو بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے اب وہی بچی اگر تیرا چودہ سال کی عمر میں ہے اور اس کو تاریف سننے کو ملتی ہے تو اس کا بہتنا بہت آسام ہو جاتا ہے اچھا اب اگر وہ تاریف کی اس سے فلٹر ہو رہی ہے کہ لیکس اپوز کہ ماں باپ کے علم میں بہت ساری چیزیں ہیں یا گھر کے بڑوں کے علم میں کوئی چیزیں ہیں تو یا وہ اگر بات کرتی ہے اپنی ماں سے یا اپنی بڑی بہن سے تو وہ چیزیں نا فلٹر ہونے لگتے ہیں کہ کوئی اس سے بتاتا ہے تو بڑا اس کو کچھ تاقید بھی کرتا ہے راستے دکھاتا ہے اب اگر خاموش کمرے ہیں اور سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اس میں ایک بچی اس عمر کی اس طرح کے خواب بننا شروع کر دے اور کوئی اس کو بہتا کے گھر سے نکال لے کیونکہ کئی دفعہ گھر کے اندر وہ محفوظ آراتوں میں ایک دفعہ آپ نکال لیے تو پھر وہ پھر واپس پلٹی نہیں پاتی اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک دمی کوئی شادی کے لیے گھر سے نکال لیتے ہیں کئی دفعہ بہت ہی دفعہ آئی ہیں سلسلے سالوں چلتے ہیں مہینوں چلتے ہیں اور ماں باپ جن کی نظریں اولاد پر ہونی چاہیے کچھ اللہ تعالی رہن کرے کچھ وقت برا ہوتا ہے کچھ حالات برے ہوتے وہ نہیں دیکھ پاتے کترہ 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 یہ میں بہت بڑے بڑے خاندانی بہت ہی اچھے رجحان کے لوگوں کے گھروں کی بات بتا رہی ہوں کہ ان کے گھروں کی بچیاں بھی گھروں سے نکلی ہیں کیونکہ جب کترہ کترہ یہ پانی پڑتا رہا ہوتے ہوتے وہ اس حال پہ جب کبھی رشتے کی بات ہوئی ہے کچھ ایسے ظاہر ہے کہ لڑکہ اس لائق نہیں ہے اس کی عمر نہیں ہے خاندان اچھا نہیں ہے ماں باپ شادی نہیں کر رہے بس پھر تو سمجھئے کہ وگر لڑکی اس کے چونگل میں ہے اس لڑکے کے چونگل میں ہے تو اس کے لئے نکالنا بہت آسان ہے میتھی میتھی باتیں اچھے اچھے خواب دکھانا اور بچی کو گھر سے نکال لینا اب جو بچیوں کو میں کہنا چاہوں گی جو بہت تکلیف دے جو بچیاں سمجھ دی نہیں کیونکہ ایموشنل ہوتی ہیں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیاں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں ذرا محبت کی یہ میں اب بچیوں کی بات نہیں کر رہی ہے میں تو رہا ہے بڑی عمر کی بھی بات کر لو جی جی اچھے سال کی تیس سال کی عورت کی بات کر رہی ہو ذرا اس کو پیار سے بات کرو ذرا اس کو ایموشنل کرو دل کی ہر بات بتا دیتی ہے اپنے گھر والوں کے سارے راز بتا دیتی ہے پائننچل سٹیٹس بتا دیتی ہے پروپرٹیز بتا دیتی ہے سب کچھ بتا دیتی ہے صرف محبت کے دو بول یہ محبت کے دو بول اگر گھر والے بول لیں پر شاید اس کو کسی اور کے ساتھ اس محبت کی ضرورت نہ پڑے اور ایک دفعہ ایک دفعہ آپ نے اگر اپنے راز کسی انجان بندے کو دے دیے اور راز بھی وہ آپ کے گھر والے آپ کے پلر ہیں یہ وہ ہیں کہ جو آپ کی بنیادیں ہیں یہ آپ کو گرنے نہیں دیں گے آپ خود ہی ان کو توڑ کر گرا کر جائیں گے تو پھر آپ ایسے ہی شلٹر میں ہی پہنچیں گے اور ایسی جگہوں پر آپ کا چکھانا ہوگا کیونکہ گھر والے اس کے بعد آپ کو ایک سب نہیں کر پاتے بلکل آلیا بھائی میں آپ کو ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی اب میں نام نہیں لے سکتی کیونکہ میرے بہت قریبی ہیں ان کی بچی جو ہے وہ سکول گئی اور اس کے بعد واپس نہیں آئی جب انہوں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ بچی کسی لڑکے کے ساتھ چلی گیا تھوڑا سا ماں نے سوچا کہ شاید کسی کو پسند کرتی ہوگی اور نکاح کر لی ہوگا جب انویسٹگیشن کی گئی تو پتا یہ چلا کہ جو لڑکا اسے لے کے گیا تھا اس نے نکاح تو نہیں کیا اس نے آگے جا کے بیش دیا اور بیچا جن لوگوں پہ وہ بڑے اصل رسوک والے لوگ تھے آپ یقین کریں ہم لوگوں نے بہت مشکل سے اس بچی کو لے کے آئے ہیں اگر ہم بھی وہ سوچ رکھتے جس طرح سے ایک سوچ ہوتی کہ گئی تھی نا اب چلی گئے اب چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ ہم نے کہا نہیں اس سے غلطی ہوگی اب ہمیں اس کو واپس لانا ہے آپ یقین کریں جب ہم اس کو واپس لائے ہیں تو وہ آٹھ دن تک تو اپنے ہوش میں نہیں تھی اس کو ایسے نشاور انجیکشن لگائے جاتے تھے کہ جب وہ ہوش میں آتی تھی تو اس کو اسکن پہ جلن ہوتی تھی اور وہ چیخیں مارتی تھی مطلب یہ کیس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو ہم نے ہینڈل کیا سب نے مل کے میں ایک پروگرام میں تھی تو ڈاکٹر صاحبہ ہوسٹ کر رہی انہوں نے بتایا کہ رات کو ہسٹیکل میں ایک بچی آئی ہے جس کو ملٹیپل نشا دیا گیا ہے میں بہت زیادہ وہ ٹرمز نہیں جانتی بچ ملٹیپل نشا ہی ہوتا ہے کہ اس کا ہارٹ ہی سنگھ کر گیا اور وہ مر گئی اور جو لڑکا اس کو اس حالت میں اٹھا کر لے کر آیا تھا بس اس کی صرف اتنی مہربانی تھی کہ اس کو پھیک کر وہ چلا گیا اور وہ بچی جو پتہ نہیں کتنے خوابوں کے ساتھ گئی ہوگی اس کے بعد وہ اس کی قبر کا ہی موز بچی نے دیکھا تو یہ نشا کرنے کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنے ہی پلیجر کے لیے زندگیاں بھی چین لیتے ہیں اور میں آپ کو کیسی کیسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو چھتے ہوتی ہیں نا یہ جو چھوٹے علاقوں کی ایک تو یہ ہے کہ عزتوں کے توادلے یا چیزیں جو بھی ہو رہے ہیں یہ ہر جگہ ہی پر یہ سارے کیسز ہو رہے ہیں چھوٹے علاقوں میں جو گھر چھتے ملی بھی ہوتی ہیں دادی اکیلے رہتی تھی اور وہاں چھت پر جو کچھ ہوتا رہا تو اس کے بعد اس کی اولاد میرے پاس شیلٹر ہوم پہنچ گئی وہ میں یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گی لیکن یونیورسٹی لیول کی لڑکی دگری تو اس کے ہاتھ میں نہیں آئی دگری سے پہلے ایک ناجائز اولاد اس کے پاس موجود تھی یہ تنہائیوں کا ملنا یہ شادیوں کا دھوکہ کھا لینا دیکھیں شادی ہو جائے گی تو چلیے ہو تو ایک جائز کام ہو گیا اسے ماں دھوکہ ملا بربادی ہوئی دل کو یہ تسلیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے مجرم میں بنے ہم نے نکاح کے بعد پاری سلس میں لیکن یہ جو دھوکہ ہوتا ہے جو نکاح سے پہلی تعلقات بن جاتے ہیں تو وہ تعلقات تو کہیں بھی آپ کو آپ کے دل میں ایسی کسک یہ وہ گچیاں ہیں کہ یہ جو میرے پاس شیلٹر ہوم میں آتی ہے جو شادی کے بعد دھوکہ کھا کے آتی ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے اور جو شادی سے پہلے گناہ میں مفتلا ہو کے آتی ہیں ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے تو وہ ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجرم بھی سمجھتی ہیں مجرم بھی سمجھتی ہیں لیکن وہ جو ایک دفعہ وہ وقت گزر گیا ہوتا ہے وہ وقت کا تیہہ واپس نہیں آتا ہے وہ ساپ گزر گیا ہوتا ہے وہ بربادی ہو گئی ہوتی ہے زندگی بھر کے لئے ہو جاتی ہے ہمارے ہاں اس وقت دوسری شادیوں بھی بڑا رجھان ہے اور اس میں اگر کسی ضرورت کے تحت کسی صحیح انداز میں صحیح طریقے سے ہو تو کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اس کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ایک دوسرے کو جو چلسلہ ملنے ملانے کو اور ٹریک کرنے کا ہے اس کے بعد اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کبھی لڑکا لڑکی کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے کبھی لڑکی لڑکے کو بلیک میل کھری ہوتی ہے میں نے تو یہاں تک دیکھا تو ساری صورتحال میں جب اس لڑکی کے پاس وہ سارا سستا ہے اس طرح میں دینے سے ثابت سرواز ہوں گی تو وہ لڑکا گھبرا گیا کیونکہ اب آپ یہ دیکھئے گا کہ آج کل کی لڑکیاں بھی اپنی اس حد تک وہ پہن گئی ہیں جو انہوں نے تکلیف اٹھا لیں دیکھ لیں اب وہ لڑکیاں بھی لڑکوں کو ٹراب کرتی ہیں یہ نہ سمجھے گا کہ خالی لڑکے ہی لڑکیوں کو ٹراب کرتے ہیں یہ دونوں طرف ہے جو ایک امیر دھر کے لڑکے ہیں یہ جو پیسے ہیں جن کے پاس کیونکہ ایک بڑی عجیب و غریب بات میں نے سنی بہت تکلیف دیتی ہے ایک لڑکی نے کہا میں غریب باپ کے گھر پیدا ہوں ہوں اس میں میرا میری کوئی خطا نہیں ہے لیکن میں غریب سسر کو چنلوں یہ میرے لئے بہت خطا والی و غلطی والی بات ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ہم جتنی ویڈیوز تصویریں اور جتنی ایپ ہمارے پاس ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں مہنگے مہنگے کپڑے پین کے وہ جو مہنگے موبائل ہیں مہنگے پرس اور یہ دیکھ کے یہ لڑکیاں وہ خواب گنتی ہیں کہ اگر یہ چیزیں اس کے پاس ہیں تو میرے پاس کیوں نہیں ہے کہیں پہلا سٹیپ یہ اس وجہ سے تو نہیں اٹھایا جاتا کہ وہ جو ایک پسندیدگی ہوتی ہے کہ یہ لائف اسٹائل اگر ان کے پاس ہے تو یہ ہمارے پاس بھی ہو سکتا ہے اب اپنے ماں باپ اگر غریب ہیں تو یقیناً سامنے والا کوئی ایسا پیسے والا ہو جو یہ ہمیں ایسا لائف اسٹائل دے یہ بھی ہو سکتا ہے ایسی چیز بھی ہے بہت بہت زیادہ یہ والی چیزیں ہمارے ہاں آ گئی ہیں اور ہمارے ہاں طلاق خلا ان سے پہلے خلا کا رجحان نہیں تھا خلا کا بھی رجحان ہو گیا ہے پھر وہی بات کہ خلا اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے تو لی جا سکتی ہے لیکن کس پرپس کے لئے اگر پہلا میان غریب ہے اس کو چھوڑ کے اگر کوئی بہتر آدمی دوبارہ مل جاتا ہے تو اپرچنیٹی بہتر مل گئی تو اس کو چھوڑو آگے بردہ یہ دونوں طرف سے کام ہو رہا ہے دیکھیں اب ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ خالی یہ کام لڑکے ہی کر رہے ہیں اب لڑکیاں بھی کام کر رہی ہیں اپنے گھروں کو لڑکیاں بھی خراب کر رہی ہیں یہ دیکھیں کہ بہتر آپرچنیٹی آپرچنیٹی کیا ہے؟ آپرچنیٹی تو پیسہ ہی ہے پیسہ ہے پاور ہے تعلقات ہیں ہم کتنے کتنے میریٹ کپلز ایسے دیکھ رہے ہیں اچھا ایک اور کہا جاتا تھا کہ پہلے ہم نے ایک کتاوت تھی ہے سنا جاتا تھا ایک ہے میری گھر والی ایک ہے میری باہر والی اب جو گھر والی ہے وہ میری نسل پیدا کرے گی میری نسل کو پانے گی انہیں پروانٹ رہائے گی جو باہر والی ہے وہ میرے باہر کے جو بھی صحیح جیسے جیسے کام ہوں گے وہ ان کے لیے میں نے اس کو رکھا رہا ہے اس کو میں نے اپنے ساتھ ان ساتھی جگہوں پر لے کر جانا ہے جہاں میں نے گھر والی اور نسل پیدا کر کے پاننے والی کو میں نے نہیں لے کے جانا یہ ایک رجحان ہمارے پاس چلتا تھا لیکن یہ مقصود طبقے میں مقصود لوگوں میں یہ نظر آتا تھا اب اس رجحان میں اتنی تقویت پکڑ لی ہے کہ اب کوئی بھی انسان جس کے پاس ذرا پیسہ پاور شہرت یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ جائز ہے اور جائز اس طرح ہے کہ کیونکہ اس کے کام اس کے کاروبار میں یہ چیز سپورٹ کرتی ہے تو کہتا ہے باہر والی ہمارے لیے ٹھیک اور ویسے بھی کیونکہ ہمیں اجازت ہے ہم اس سے زیادہ رکھ سکتے تو اس کو بھی دیکھیں اجازت ہے اس میں تو کوئی دو رہا ہے نہیں دو کی کیا چار کی اجازت ہے لیکن آپ اس اجازت کو استعمال کہا کر رہے ہیں کیا وہ اجازت آپ جائز طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اس اجازت کو آپ تحرین پر مسیوس کر رہے ہیں مسیوس کرنے میں اجازت نہیں ہے اس میں تمہارے میں بہت تباہی ہے ہم شادیوں کی بات اتنی سنتے ہیں بہت زیادہ اس چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں چریں ضرور ایک سے زیادہ شادیاں چریں لیکن پھر وہ ساری شادیاں اپنے بیلنس لے کر چلنی ہے شیلٹر ہوم میں یہ تو پہلی بیوی دھوکہ کھا کے بیٹھی رہی ہے یہ دوسری بیٹھی ہے اب تیسری کا تو خیرت کیا ہی حال ہوگا بات اتنی سی ہے کہ اس میں میں عورتوں کو کہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو ملکل معصوم نہیں کہہ سکتی وجہ یہ کہ جب آپ اسی سارے صورتحال میں آپ کہتی ہیں جی مجھے دھوکہ ہو گیا آپ کو دھوکہ کیوں ہوا آپ نے جب اس مرد سے بات کی تھی تو اس کی پہلی بیوی سے بات کی تھی کیا اس کے ماباپ سے بات کی تھی کیا اس کے بہن دھائی سے بات کی تھی آپ نے صرف اس کی پاور پیسہ شورت نشہ یہ سب دیکھ کے آپ اس کی طرف اٹھرکت ہو گئیں تو پھر گلا شکوہ کس بات کیا کتنے مرد رہتے ہیں جو اپنے آپ کو کمارہ دکھا رہے ہوتے ہیں بھائی تو اگر کمارے ہیں تو کوئی بات نہیں ماباپ تو ہوں گے بہن بھائی تو ہوں گے چچا پایا تو ہوں گے آپ پورے خاندان کو چھوڑ کر یہ سمجھتے کہ آپ نے صرف لڑکی کو پک کر لیا آپ نے صرف لڑکی کو پک کر لیا ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی انسان آتماان سے گر کر زمین پر ہی آجاتا وہ کہیں پیدا ہوتا ہے اس کی کہیں پروریش ہوتی ہے اور وہ ساری چیزیں مائنے رکھتے ہیں یہ دھوکا نہیں ہوتا یہ دھوکا نہیں ہوتا اس میں انسان کی مرد اور اس کی اپنی بھی بیمانی شامل ہوتی ہے ہاں جب بھانڈا پھوٹتا ہے بھانڈا کیا پھوٹتا ہے آپ کو تاہوں دو لوگوں نے ایک شادی کا جو بھی سلسلہ کیا جو اچھے ہیں وہ اچھے جو بڑے ان کی بات کر رہے سلسلہ کیا اب دونوں کی پارٹنرشپ چل رہی ہے ہے تو دونوں میاں بھی لیکن پارٹنرشپ کے میاں بھی پیسے میں اور ہر چیز میں اب جہاں کہیں اس پارٹنرشپ میں کوئی لڑائی ہو گئی کوئی ہنگامہ کھڑا ہوا کہ پھر اتنی پرسن ایک تمہاری تھی کام کی اتنی میری سے تم نے میرے پیسے ہو گئی ہے پھر آپ اس کے بات دیکھئے وہ محبتیں وہ شادیاں وہ پھر دنیا ان چیزوں کا تماشا دیکھتی ہے تو نکاح اتنا خوبصورت بندھن شادی اتنا خوبصورت ایک ہمارا رشتہ اس کو اس طرح سے برباد کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے بلکل اچھا اب تھوڑے سا میں اس پر بھی بات کروں گی کیونکہ جب سے یہ کیسز آئے نا کہ سامنے بطلب سامنے یہ اب آنا شروع ہوئے ہیں ویسے تو ہو ہی رہتے پر اب جب سے سامنے آنا شروع ہے تو میں نے جو آس پاس مرد حضرات ہے کیونکہ ہم لوگوں کی جوب ایسی ہے میڈیا انڈریسٹری سے تعلق ہے تو کافی ہمارا جو ہے لوگوں سے واسطہ بھی پڑتا ہے بات بھی ہوتی ہے ہر ٹاپک پر اکثر بات ہوتی ہے تو میری اب جب اس طرح کی کیسز سامنے آئے کہ شادی شدہ دو بچوں کی ماں چار بچوں کی ماں تین بچوں کی ماں اپنے سے کم عمر لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی پہلے شور کو دھوکہ دے دیا اور دوسری کے ساتھ شادی کر لی اور پہلے والے کو زبردستی کہا کہ مجھے طلاق دو اور یہ سائی چیزیں اب مجھے بتائیں کہ اگر ایک شادی شدہ عورت اپنی ہستی بستی زندگی تباہ کر کے بچے لے کے اس طرح سے چلی جائے تو آج کا مرد بھی بڑا خوف زیادہ ہے اس وجہ سے مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک کواری لڑکی گھر سے چلی گئی تو وہ ماں باپ خوف زیادہ ہوتے تھے اب آج کا تو مرد اس وجہ سے بھی خوف زیادہ ہے جو میری چار بچوں کی بیوی ہے کہیں اللہ نہ کرے میں گھر جاؤں تو وہ بھی نہ ہو بلکل ایسا ہی ہے اور میں نے پھر آپ کو کہا کہ برائیوں کی ایکسپٹنس ہو گئی ہے دیکھئے پہلے اگر آدمی بھی اطلاق دیتا تھا کسی عورت کو چھوڑتا تھا تو معاشرہ اس آدمی کو بھی معاف نہیں کرتا تھا اس پر بھی ہزار انڈیاں ہوتی تھی جب کوئی دوسری لڑکی کا ورشتہ لینے جاتا تھا تو لڑکی کے ماں باپ سو سوال کرتے ہیں تم نے پہلی کو کیوں اطلاق دی تھی وہ اس طرح کے سارے سوال جواب ہوتے تھے اب ان چیزوں کا رجحان ختم ہو گئے ایون اگر عورت ہے اور میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک سے دو یا چار شادیوں میں کوئی مزائکہ کوئی مسکہ نہیں ہے لیکن آپ کی نیتیں شامل ہو جاتی ہیں آپ اس کو آپرچلیٹی کی طور پر یوز نہیں کر سکتے آپ یوز کریں گے تو اس میں میہ بیوی جائے وہ تو شاید مرد عورت بچ جائے گا لیکن جو بچہ ہے وہ رول جائے گا عورت کو مرد مرد کو عورت تو مل جاتی ہے لیکن باپ جو ہیں وہ نہیں ملتے ہیں بچوں کو ابھی یہ ستیلے یہ جو باپ کی کہانی ہوئی ہے ستیلے باپ نے جو بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے کورنگی کا تراکھی کا واقعہ ہے اور وہ بچی نے دو دفعہ وہ سارے سلسلے میں سکرپیک کیا سب کچھ سارے سلسلہ اس کا کیا آپ مجھے بتائیے نا جو عورتیں دوسری شادی کر رہی ہیں گو کہ کیا ہے بیوہ ہے اس کو اجازت ہے اس کو اللہ نے اجازت دیئے اس کو قانون نے اجازت دیئے اسے معاشر نے اجازت دیئے وہ کر سکتی ہے لیکن کیا وہ اپنی اولاد کی بہتری کے لیے اس پر نظر نہیں رکھے گی اب وہ ماں رو رہی ہے شور کر رہی ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے ستیلے باپ نے بیٹے کی زندگی برباد کر دی ہے میں نے ان کے بہتر پیوچر کے لیے یہ سرگا باپ نہیں رکھ رہا یا سرگا باپ اجازت اولادوں کے ساتھ کیا صورتحال چل رہی ہے جو اچھے ہیں وہ بہت اچھے لیکن جو برے حالات ہیں تو پھر آپ ستیلے سے کیا ہماری کر جاؤں ستیلی صرف ماں نہیں ہوتی ستیلی ماں کے لیے بڑا مشہور ہے کہ ستیلی ماں کھانا نہیں دے گی ستیلی ماں پریشمنٹ کرے گی ستیلی ماں رشتے نہیں ہونے دے گی تو ستیلہ باپ بھی یہ انسان ہی ہے یہ لفت ہے تو اللہ تعالیٰ رحم کرے باپ باپ ہوتا ہے ماں ماں ہوتی ہے لیکن ہمارے معاشرے میں جب یہ لفت ستیلہ لگ جاتا ہے تو ستیلے باپ کے اتنے کیسز ہیں کہ شادی تو وہ عورت سے کرتے ہیں لیکن نگاہ اس کی دت پر ہوتی ہے علیہ بابی اب تو سگے باپ اور بھائی کے بھی بہت سارے کیسز ہیں یقیناً آپ نے بھی دیکھوں گے میرے پاس شلسر میں اولادیں پلتو رہی ہیں میرے پاس اولادیں پلتو رہی ہیں وہ کہتے ہوئے میری زبان جلتی ہے اس میں میں اس طرح جاتی نہیں ہوں میری زبان جلتی ہے میں اس طرح جاتی نہیں ہوں وہ تو ہو ہی رہے ہیں تو یہ اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے لیکن میں ایک مازلتو رہی ہیں علیہ بابی معاشرہ کس طرف جا رہا ہے ورنہ سگے بھائی اور سگے باپ سے بہنے اور بیٹیاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی اب یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے کیونکہ آپ نے بھی جو بتایا شلٹر ہوں میں اولادیں پل رہی ہیں میں نے ایسے کیسز دیکھے کہ معاشرہ اتنا غلازت کی طرف کیسے نکل گیا اس کی روک تھام کے لیے کیوں نہیں کچھ کیا جا رہا یہ تو بڑا کول امیج ہے یہ تو میں اولد سکول اپ تھوٹ کی بندی ہوں تو میں اس قسم کی باتیں کر رہی ہوں یہ تو بڑی بیک ورد باتیں ہیں یہ تو بہت بیک ورد باتیں ہیں شادی اور یہ بچے اور یہ دوستی دوست کسی جگہ کسی سکول کسی کالیج یا کسی جوان کے سامنے جملہ میں بولتی ہوں تو مجھے بہت سن لیتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گے اللہ نے بہت عزت دی جب یہ جملہ بولتی ہوں کہ لڑکا لڑکی کی دوستی نہیں ہوتی تو مجھے اتنی حیرت سے وہ دیکھتے ہیں جسے پتہ نہیں میں نے کوئی دنیا سے ہٹ کے کوئی بڑی انوکی بات کر دی ہے اور کوئی بڑی تقلیف سے بات کر دی ہے کریے دوستی دوستی کر کے پھر دوستی کے نتیجے دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں لڑکا لڑکی ایک ساتھ یہ سمجھیں گی کہ یہ آپ کے دوست ہیں آپ ان سے تنہائی میں مل سکتے ہیں آپ ان سے دلچے سارے رات کہہ سکتے ہیں آپ ان کو فیزیکلی تچ کر سکتے ہیں ہاتھ لگا سکتے ہیں تو پھر تو جو تماشی ہمارے پاس ہو رہے ہیں وہ ہوں گھر اس سے زیادہ بڑھیں گے بڑھنی بات یہ ہے کہ ہمارے الفاظ ہماری سوچ کی اکاسی کرتے ہیں نا جب ہم یہ بول ہی نہیں سکتے کہ دوستی نہیں ہو سکتی تو پھر سوچ کو کہاں نہیں کر جائیے گا بہت برے حالات ہیں مجھے یہ تقریف نہیں ہے کہ آج کیا حالات ہیں مجھے آج سے آنے والے جو دس بیس سال ہیں اس وقت کی ٹینشن مجھے ابھی سے چرو ہو گئی ہے کیونکہ آنے والا وقت اس سے زیادہ بہترین ہوگا ابھی ہم نے چیزوں کی ایکسپٹنس کر دی ہے اور ایکسپٹنس کر کے ہم ایمیون ہونا چرو ہو گئے جب پورے ہی ایمیون ہو جائیں گے تو مثال میں پھر اس طرح کے ٹاک شوز بھی نہیں ہوں گی ہم اس طرح کی باتیں بھی نہیں کیا کریں گے پھر ساری چیزیں اوکے ہو جائیں گی نام سے نہیں لوں گی ویسے کہوں گی نا بہت بڑی شخصیت نے جب یہ فرمایا تھا کہ ہمیں نکاح کی کیا ضرورت ہے نکاح کے علاوہ بھی ساری چیزیں ایک تو مردوں سے ہم نے سنا تھا ایک بہت لڑکی سے بھی ہم نے سنا تھا کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے تو میں کہتی ہوں رہم کر دیں ہمارے معاشرے پہ نکاح ہمارا سب سے خوبصورت سب سے مضبوط ایک ایسا بندن ہے کہ پوری سوسائٹی اسی پر بندی ہوئے سو گناہ کر لیں سو کرپچن کر لیں جو بربادی لگائی ہے سو تو لگائی ہے آپ نے اللہ کے واقعے ایک اس بندن کو معاف کر دیجئے میاں بیوی کے مقدس رشتے کو معاف کر دیجئے تاکہ جائز اولادیں پیدا ہوں جائز رشتے بنیں کوئی کیانلی سسٹم کوئی سٹرٹر باقی رہ جائے ورنہ میں کھیلتی ہوں قیامت سے پہلی ہی قیامت ہے بلکل اچھا علیہ بھا بھی مجھے بتائیں کہ اس طرح کے کیسز جب لڑکیاں اپنے گھر سے بھاگ کے آتی ہیں یعنی کہ اگر وہ اپنے گھر سے بھاگ کے شادی کرتی ہیں یا کوئی بھی رشتہ بناتی ہیں اور اس کے بعد آگے وہ جو خواب انہوں نے بنے ہوتے ہیں اور وہ نہیں ہوتا اس کے بریکس کچھ الگ ہی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ سوچا بھی نہیں ہوتا انہوں نے اور پھر وہ آپ کے پاس آتی ہیں مجھے بتائیں آپ جیسی اور آپ کی آرگنائزیشن کس طرح کی چیزوں کو فیس کرتی ہیں کس طرح کے مسائل دیکھئے میرا تو ایک اپنے پورا ایک سوچ ہے اس سوچ میں سٹیپ ون، ٹو، ٹری، فور جو کل کلیر ہے جو دکھنے میرے پاس آئے گا سب سے پہلے تو میں نے اس کی پوری کہانی سننی ہے اس کے سارے دکھنے میں شامل ہوں آلیو بابی میں بس لازک مینٹ ہے ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوگے ذرا اسی میں ہم نے کور کرنا ہے جی جی میں صرف یہ جانتی ہوں جو ہو گیا اس کو دکھرانا نہیں چاہیے جو ایک دفعہ ہوتا ہے وہ غلط ہی اور جو ایک سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے وہ گناہ ہم بڑے ہیں ہمارا کام ہے بچوں کو سمیتنا چاہے وہ میں ادارے میں بیٹھے ہوں یا ماں گھر میں ہیں یا باپ پہ ہی موجود ہیں آئیے اپنے بچوں کو سمیتے یہی ہمارا مستقل ہے آلیو بابی آپ ہمارے ساتھ ٹیل فون لائن پہ موجود تھی اور آج کا ایک اہم ٹاپک جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود تھی ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو ہم اور عوام ہم اور عوام میں آج اس ٹاپک پہ ہم نے بات کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں اور بھی بات کرنی تھی شو کا ٹائم جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا ہوتا ہے اسی میں ہم نے ٹاپک کو کور کرنا ہوتا ہے ورنہ اس ٹاپک کو ہم نے ابھی اور باتیں کرنی تھی اور بہت سارے سوال تھے صرف عورت کے بارے میں نہیں ہم نے یہ بھی کہا کہ آج کا مرد بھی خوف زدہ ہے کہ جو اس کے گھر میں بیوی اللہ نہ کرے کہ جب میں واپس ہوں وہ میرے بچوں کے ساتھ کہیں چلی جائے کیونکہ معاشرہ اور حالات اور ساری چیزیں اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ آج کا مرد خوف زدہ ہے عورت کی وجہ سے چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ بہن ہے چاہے وہ بیوی ہے میں خود ایک عورت ہوں اور آج یہ شو کرنے کا مقصد ہے کہ میری پیاری بہنوں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں خدا کے لیے آپ کے لیے سب سے اہم رشتہ آپ کی اپنی فیملی آپ کا بلڈ ریلیشن وہ آپ کے لیے جو سوچیں گے بہتر سوچیں گے اچھا سوچیں گے اپنے گھر میں رہیں اپنے گھر والوں کی بات سنیں اپنے بہترین مستقبل کے لیے خود ایڈوکیشن حاصل کریں اپنے لیے بہتر فیصلے کے لیے اپنے ماں باپ کو پوچھیں نہ کہ باہر والوں کو پوچھیں سوچل میڈیا صرف آپ کو پوزیٹیو یوز کے لیے آپ استعمال کریں جس سے آپ کو ترقی ملے نہ کہ ایسا یوز کریں جس کے بعد آپ کو آگے ویرانہ ملے اور آپ کی زندگی ختم ہو جائے اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ